ہیلو گائز السلام علیکم عید مبارک تو گائز میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو عید مبارک ایکٹلی بھائی صاحب اب یہ صبح کا ٹائم ہے یہ شکریں بھائی صاحب پیچھے جو ہے سورج نکل رہے ہیں اور میں جو ہے پوری رات سویا نہیں ہوں ایکٹلی ہمارے گاؤں کا ٹرانس فرمر جو تھا وہ بھائی صاحب جل گیا تھا تو پوری رات بھائی صاحب مچھروں کے ساتھ جو ہے کشتی کھیلنی پڑ گئی ہے رات جو ہے میں ایک منٹ بھی نہیں سویا بہت زیادہ گھرمی تھی مچھر جو تھے وہ کافی جا رہے تھے یو پی ایس بھی جلدی بند ہو گیا تھا آج جو ہے بھائی صاحب عید کا دن ہے اور ابھی تیاری بھی نہیں کی میں نے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے تیاری کر لوں کیونکہ یہاں پہ بھائی صاحب ساتھ پجھے جو ہے عید کی نماز ہونی ہے تو گائز ابھی فٹا فٹ سے تیار ہوتے ہیں بھائی صاحب اور عید کی نماز پڑھنے چلتے ہیں تو گائز ابھی جو ہے بھائی صاحب عید کیلئے تیار ہو چکی ہیں ایکشلی مجھے جلدی سے نہانا پڑا ہے کیونکہ ٹائم جو ہے بلکل سوڑا تھا تو ابھی جو ہے بھائی صاحب جلدی سے میں مسجد کی طرف جانا پڑے گا اور بھائی صاحب جانا بھی پیدا لے اس وقت بھائی صاحب عید کی نماز پڑھنے گئے تھے تو گرمی جو ہے وہاں پہ کافی زیادہ تھی پنکے جو ہے وہ بلکل مسجد میں سلو چل رہے تھے کپڑی جو ہے سارے بھی گے دے میرے تو اس وقت میں ویلاک کو کنٹیو نہیں کر پایا کیونکہ حالت جو ہے بھائی صاحب بہت بری ہو گئی تھی تو ابھی جیسے ہی واپس آئے ہوں گھرہ کے کپڑے چین کی ہیں تو ابھی بھائی صاحب میری زومی آئے ہیں اپنے پریندوں کو جو ہے آج تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالتے ہیں یا گائی چیکے ہیں ٹرکی کے دو بچے بھائی صاحب برایز یہ دیکھیں گائیز ایک ٹرکی کا بچہ جو ہے یہ پڑا ہوئا ہے ایک یہ پڑا ہوئا ہے بتا نہیں کیا ہو گیا ہے گائیز ایٹالی کل جو ہے ایک مرگیا تھا آج جو ہے بھائی صاحب دو میرے پڑے ہیں یہ اس کا چھوٹا بچہ یہ بچہ ہوئا ہے باقی چار جو ہیں وہ بھائی ساب مار چکے ہیں پانچ بچے تھے اس کے چار جو ہیں وہ مر گئے ہیں باقی ایک رہ گیا ہے تو گائیس یہاں پر جو ہیں بھائی ساب ہمارے پرنس اور ڈیمپل گھوم رہے ہیں تو ان کو بھی آج چھوڑتے ہیں بھائیں گے تو کہیں نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ باہر گھومیں اور یہاں پر بھائی ساب ہمارے سلکی چکن جو ہے وہ ہے اس کا بھی دروازہ میں نے کھول دیا ہے حالکہ اس نے جو انڈا دینا تھا کس نے بھائی ساب انڈا کوئی نہیں دیا بھائی سا بھائیت ڈیا یا دیکھیں یہاں پر کوئی نہیں پڑھا ہوا ہے اگر بھائی vari co ہمارے توتے کو بتا نہیں کیا ہوگیا یہ چکھ کریں یہ بھی اپنے پاؤں بھی نہیں کھڑا ہوا پا رہا اڈڑ بھی نہیں با رہا یہ یہ دیکھیں اس کو بتانی کیا ہوگیا حالکہ ان کے پاس پانی بھی پڑھا تھا باجرا بھی پڑھا تھا وہ پہ نہیں پھر اس کو کیا ہوگیا باقی توتر جوہاں وہ سارے ایک ٹپ گھوم رہے ہیں اس کو بتا نہیں کیا ہو گیا یہ دیکھیں پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا نہ چل پا رہا بھائی صاحب اس کو میں نے میڈیسن بھی دی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ مر ہی ہے یہ دیکھیں موں سے پانی نکال رہا لیکن ابھی جوہاں میں نے اس کو میڈیسن بھی دی ہے جلدی سے میں نے کہا ٹھیک ہو جا شا لیکن بھائی صاحب یہ بھی سروائیو نہیں کر پایا یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بتا نہیں گا اس کیا ہو گیا تھا بتا نہیں گا اس کل سے جوہاں بھائی صاحب پہلے سلکی جگن کا میل جو تھا وہ مر گیا پھر ترکی کا چھوٹا بچہ وہ مر گیا تو آج ترکی کے دو بچے جوہاں وہ مرے پڑے ہیں بھائی صاحب ابھی یہ میں مر گیا ہے گرمی جوہاں پہلے دو تین دن سے کافی زیادہ پڑ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھائی صاحب گرمی جوہاں وہ پر داشت نہیں کر پا رہے ہیں ایک لی دوپیر کو جوہاں پہ کافی ساتھ تیز دھوپ پڑتی ہے اور یہ سارے جوہاں گرم ہو جاتے ہیں ابھی فلال ہمارے پاس چھاؤں کا جوہاں وہ کوئی سسٹم نہیں ہے تو اس ہو جیسے جوہاں ہمارے پر ہندے سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں تو گائیز یہ میں نے کامران کو کھا ہے یہ چک رہے ہیں یہ مجھے خود کے دے رہے ہیں اچھلی ابھی جو ہن کو کیا دفناتے ہیں اچھلی زو میں ہی بیٹھے ہوا ہے تو ان کو آج زو میں دفناتے ہیں ان کو باہر نہیں دھنا تو تہز کو تو اندر رکھ ڈیا ہے ابھی تو ابھی ترکی کے بچے جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں طرح ان کو ساتھ دفنا دیتے ہیں یہ چک کریں یہ ترکی کے بچے بھی آ چکے ہیں مٹی ڈالتے ہیں بھائی ساب ان کے اوپر تو گائیز ابھی جو ہے بھائی صاحب ان کو دفنا دی ہے ماتی ڈال رہے ہیں آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہوتا ہے لیکن بھائی صاحب انہوں نے مجھے سیڑی کر دیا تو گائیز ابھی جو ہمارا راج کو ٹرانسفارمر بھائی صاحب خراب ہو گیا تھا تو ابھی اجاز اور آج صاحب جو ہے اوپر چڑے ہوئے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب کیا ایشو ہے ٹرانسفارمر سنی جل گیا بس یہ دعا کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب کی کوئل جو ہے وہ اندر سے نہ چل گئی ہو کہ آپ چیک کریں بھائی صاحب یہاں پر جو ہے دھوپ کافی زیادہ ہے پیک ہو کے آنا پڑا ہے کافی گرمی بھی ہے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں سورج نکلا ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ ٹرانسفارمر کی کوئل جو ہے وہ اندر سے نہ چلی ہو پھر جو ہے کافی زیادہ بڑا سین ہو جائے گا پھر تو ایک دو دن پھر بگلی ہم سوچیں بھی نہ ابھی جو اس کی تاریں کھول رہی ہیں تاریں کھولنے کے بعد بھائی صاحب پھر چیک کریں گے کہ ٹرانسفارمر ٹھیک ہے یا نہیں صاحب یہ دیکھیں ماشاءالہ سے ٹرانسفارمر جو ہے بھائی صاحب ہم نے اس کو نیچے لینڈ کروا لیا بہت مشکل سے لینڈ کروایا ہے اور کھینچنے والے یہ بندے تھے یہ دیکھیں واقعی یہ ٹیم ساری کھڑی بھی ہے یہ گائز دیکھیں یہ ٹرانسفارمر ہے بھائی صاحب اس کی کیا کنڈیشن ہو گئی ہے یہ سارا چیک کریں گائز اس کا نٹ بولٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کھول لیا ہے بھائی صاحب ابھی جو ہم یہ اس کو اوپر اٹھا رہی ہیں یہ چیک کریں یہ اجاز وہاں پہ کھینچ رہی ہیں اس کو جو ہے بھائی صاحب اوپر اٹھایا جا رہا ہے اس کی دو کوئلیں جو ہے بھائی صاحب وہ جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جلی بھی ہیں یہاں سے بھی جلی بھی ہیں کربانی بکر ہے جو ہے وہ ہم نے کل کر لی تھی ایک چلی گائز جو پسلے دو تین دن گزرے ہیں گھرمی جو ہے وہ کافی زیادہ تھی اور ہمارے پرندے جو ہے وہ آہستہ آہستہ سارے شاوٹ ہوتے گئے ٹرکی کو جب ہم لے کر رہے تھے اس کے ساتھ ایک بچہ تھا لیکن بھائی صاحب ابھی جو ہے ایک اس کا کل بھی مر گیا یہ دیکھیں ٹرکی جو ہے بچہ رہا ہمارا بلکل اکیلا گھوم رہا ہے گائز ان دونوں کو باہر نکالا ہے یہ چکر ہے خوش ہو گئے ہیں باہر آتی ہی منی مشکل سے نکالا ہے باہر نہیں آنا چاہ رہتے لیکن میں نے پھر بھی نکال دیا ہے یہ ماں کو جا اپنے انڈوں کی فکر ہے یہ یہاں پہ آگئی ہے ایچلی یہ پنجرے کے اندر جانا چاہ رہی ہے اس کا دروازہ کھول دیتے ہیں یہ بھائی صاحب کو دی اندر چلی چاہے گی یہ دیکھنا گائز اب ان نیچے جانے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہے یہ دیکھیں گائز نیچے آگئی ہے ابھی اوپر چڑھے گی فائنلی چڑھ گئی اوپر اور فوراں دے جا کے انڈوں کے اوپر بیٹھ جائے گی یہ گائز دیکھیں انڈوں کے پاس آگئی ہے گائز ایکچلی پہلے ہمارا پلان تھا کہ عید کے بعد ہم پرندے اپنے اور لیں گے ان کو بڑھائیں گے لیکن بھائی صاحب یہاں پہ گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ تیز پڑھ رہی ہے اس وجہ سے فلال وہ پروگرام کینسل کر دیا ہے بھائی صاحب کھڑا سب کھڑا ہوگا تو پھر جا کے لے گئے اگر ہم یہاں پہ لے آئے اور ان کو کرمی لگ دے تو بھائی صاحب وہ مر گئے کرمی کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ بھائی صاحب خرگوشوں کے لئے میں پانی لے کے آئے ہوں یہ چیکھ رہے ہیں پانی جو ہے بھائی صاحب ان کے پاس ختم تھا ابھی جو ہے بھائی صاحب میں اور دیدو جا رہے ہیں کھرگوشوں کے لئے گھاس کٹنے کہاں جا رہے ہیں دیدو یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ بھی شوک سے کھاتے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ بڑا لگا ہوا ہے تو وہاں سے چل دے کارتے ہیں برستہ جو ہے کافی زیادہ تنگ ہے کیر فول ہی جانا پڑے گا دیدو جو ہے وہ بھائی صاحب میرے پیچھے ہی آ رہا ہے ابھی ہم نے خرگوشوں کے لئے جو گھاس کٹ لیا ہے تو اب اس کو لے کے چلتے ہیں دیدو اس کو اٹھاو شاو بچ سارے کو اٹھانا ہوا دیدو نے یہ گھاس اٹھا لیا بھائی صاحب چلو گھر چلو گھاس جو تھا وہ بھائی صاحب کٹ لیا تھا تو ابھی جا رہے ہیں گھر تو چل کے بھائی صاحب ان کو ڈالتے ہیں